اسلام علیکم ہم آمان انجنین انٹرپیزرز کی جانے سے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو خوش آمدید کیا تھا جس طرح سے ہم اپنے کسٹومرز کو اپنے کئی قسم کی سرویسز نویہ کر رہے ہیں اسی سرویسز اور پروڈکٹس میں سکول بیلڈ ڈائمر ایک موضوع ترین ڈیوائس ہے کیونکہ سکول کالیج اور دیگر جگہوں پر ضرور کے تحر لگائی جا سکتی ہے اس دیوائس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ وہ اسکول پیلڈ ڈائمر ہے جو ہم نے ایک اسکول میں انسٹال کیا ہے اس میں ایک ایل سی ڈی ہے اور اس میں چار اوپشنز لیے گئے ہیں جو کہ انٹرپیس کرتے ہیں اس مشین کو یوزر کے مطابق اس میں ایک ٹو 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 ٹی ورڈ کی سپلائی ہے اس میں دو سپیس ورڈ دیئے جاتے ہیں اور اس کے حساب سے ہی سپلائی سے ڈائل آن ہو جاتے ہیں یہ اس کی پاور اوپٹ ہے جس سے ہم ڈائل کو کنیکٹ کر رہتے ہیں اور یہ اس سے ڈائل کو رنگ دی جاتے ہیں یہ اس کا مینویل رنگ بٹن ہے یہ سوچ آپ کیا سکتے ہیں اس کو اس سے اگر ٹیسٹ کرنا ہے اس کو مینویل چیک کرنا ہے یہ بٹن دبا کے آپ رنگ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی موضوع ترین ڈیوائس ہے اس ڈیوائس میں مختلف کسیم کے اپشن سے ہیں اور ٹائمین اپسیٹ کی جاتا سکتے ہیں دیکھیں اس کا اگر اس کی جسید ہے آپ کو مینو بنا کروائٹ کریں اس کے بعد میں اب میں آپ کو اس کے باقی چیز بات اب میں اس کو ON کرنے جا رہا ہے اب یہ دیکھیں ہوں اس کو پاورس سوٹڈ میں لگا ہے اور اس کو ON کیا ON کیا تھی اس کو ٹائپ کیس کے آئی اور ٹائم ہورے ہیں ٹائم ہورے ہیں انکہ ایل دز بچ کے تریفت منڈ آئٹ ہو رہے ہیں چکہ اس کی acet پر ڈسپلی ہو رہے ہیں اس ڈیوائس میں یہ جو ڈیوائس ہے آپ کی یہ آرٹومیٹک ڈیوائس ہے جو کہ اسکول کی جو علارم ہے یعنی کا بیل ہے وہ مطلوبہ وقت پر خود بخود بچ جاتی ہے آپ کو صرف ایک مرتبہ گھنٹی بجانے کی اوقات سیٹ کرنے اور سکول کی گھنٹی اس کے ساتھ منسلک کر دینی ہے باقی کام اس کا ہے اس کے جو نمائیا فیچرز ہیں اس میں روزانہ کے زیادہ زیادہ چوبیس الارم سیٹ کیے جا سکتے ہیں ہر الارم کے تین طرح کے دولیشن سیٹ ہو سکتے ہیں منڈے کے جو دن جو الارم سیٹ کریں گے وہ دوسرے دنوں کے لیے بھی سیٹ ہو سکتے ہیں ہر دن کے مختلف الارم بھی سیٹ کی جا سکتے ہیں ٹائم کے ساتھ اگلے الارم کا وقتی ڈسپلی پر آ جاتا ہے اس میں دو سو بیس وولڈ کی ایک سے زیادہ گھنٹیاں لگائے جا سکتی ہیں اس کے پاور آؤپورٹ میں جو کہ پاور آؤپورٹ کو نظر آ رہا اس میں ایک سلائد آپ بیل لگا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق بشلی جانے کی صورت میں اور گھڑی اور الارم کا وقت محفوظ رہے گا کیونکہ اس میں ایک بیٹری ہے جو کہ آپ کے فیڈ کیے گئے ٹائم وہ محفوظ رکھتی ہے ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں اس کی ہم پاور بن کرتے ہیں پیچھے سے پاور ہم نے اس کی آف کی تو آپ دیکھیں اس کی LCD بند ہو گئی لیکن جیسی اس کی پاور دوبارہ سے آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ویلکم کی سکین آ رہی ہے اور ساتھ میں دوبارہ وہی ٹائم اس کا آ گیا ہے وہی ٹائم اس پر سے آ گیا کہ اس میں یہ فیڈ ہو ہوگا ٹائم ہے اور یہ ٹائم ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایک بیٹری ہے جو اس کو سیو رکھتی ہے اب ہم آپ کو وہ بیل دکھاتے ہیں جس بیل پہ یہ لگی ہوگی ہے یہ نورمل سکول بیل ہے جو کہ جو کہ آپ کے سکولوں میں اکثر لگی ہوگی ہوتی ہے جو کہ آپ مینول چلا رہے ہوتے ہیں اور اسی بیل کے ساتھ یہ آٹومیٹک ٹائمر ہے یہ لگ جائے گا کنیکٹ ہو جائے گا اور آٹومیٹک جو سکیجولنگ ہے جو آپ نے اس میں فیڈ کی ہوئی ہے وہ اس میں چلنا شروع ہو جائے گی جس طرح سے میں نے آپ کو بیل دکھائی جو بیل سے کنیکٹ ہوتی ہے وہ اس کے پاور آرپوٹ میں لگ جاتی ہے اور ہم اس کو رنگ کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہم جو مینول اٹیج کریں گے جو مینول آپ کو دیں گے اس میں اردو میں بھی اردو میں بھی معلومات اس کی دیوی ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مطابق اس کو کس طریقے سے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں اس کے دو تین پیج ہیں جس میں آپ کو مختلف اسم کے آپ کو آپشنز نظر آ رہوں گے کہ آپ نے کس طرح سے سیٹ کرنی ہے اس میں ایک وائیکن ڈائیگرام بھی دیوی ہے نارملی آپ نے اسی انپوٹ لگائی اور آٹپوٹ پر بیل لگا دی جس سے آپ یہ بیل آپ کو یہ بیل رنگ ہو سکتی ہے اور اپنے مطلوبہ جو بھی ٹائم ہے اس سے آپ کو رنگ کر سکتے ہیں یہ ہوگی اب ہم جاتے ہیں اس کو اور بیل لگا کے آپ کو اس میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں اچھا اگر بیل لگانے سے پہلے میں آپ کو ایک دو تین باتیں اس میں بتانا چاہوں گا اس میں چار بٹن دیئے ہیں جو کہ مختلف آپ پورامکس میں سیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ٹائم کا بٹن دباتے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے آپ سیٹنگ میں چلے جائے گا اس میں الارم کا الارم نیکس ویو یہ الارم دکھا رہا ہے یہ دیکھیں الارم دکھا رہا ہے وینیز دیگا سات بچ کے تیتالیس منٹ نیکس الارم چیک کریں گے یہ دیکھیں سیونٹ فورٹی تری تھرزڈے کا دکھا رہا ہے فرائیڈے کا دکھا رہا ہے سیٹرڈے کا دکھا رہا ہے کہ نوا الارم سیٹ کیونکہ ہفتے کو کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے یہاں پہ اس وقت سے یہاں پہ سنڈے کو بھی کوئی کلاس نہیں ہوتی اس وقت سنڈے کا بھی کوئی الارم سیٹ نہیں ہے اس میں آپ بٹن دباہے رہیں اس میں منڈے میں دیکھیں آپ سیونٹ فورٹی تری آپ آپ کریں گے اگر تو آپ میں دیکھیں اس کا الارم ٹو ہے سیونٹ فورٹی فائیդ الارم ٹو بجے گا آٹھ بچے تیسا علامہ بجے گا جس میں کلاس سٹارٹ ہو جائے گی اور آٹھ بچ کے پچاس منٹ پہ اس کا چوتھا علامہ بجے گا جس میں کلاس آف ہو جائے گی یہ اس کے چار بٹن ہیں آپ نے ٹائم کا بٹن دبایا یہ اسکیپ ہو گیا اس طرح سے اس کی پروگرامنگ کی جاتی ہے ایک دفعہ پروگرام کریں گے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اب میں آپ کو بیل کنیٹ کر کے اور بیل رنگ کر کے دکھاتا ہوں اب میں آپ کو بیل کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا کہ بیل تار کیسے لگے گی اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں مارکنگ کی رہے ریڈ بیل اور میں اس کی جو پاور آوٹ پٹ ہے یہاں پر لگا دوں گا میں اس کی پاور آوٹ پٹ میں لگا دیا اس کو اور اب میں مینویل اگر میں چیک کروں گا تو مینویل کا پیچھے جو اس کے بٹن دیا ہے میں اس کو بجا کے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آواز آتی نہیں آتی دیکھیں آواز آ رہی ہے آپ کو یہ مینویل دبانے سے بھی یہ چل جاتی ہے اور آٹومیٹنگ یہ جب چلے گی جب اس کا ٹائم ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے چیک کیا تھا کہ الارم میں گئے اور اس میں مختلف الارم کی سیٹنگ دیکھیں مینوز دے کی سیٹنگ ہوئی بھی ہے اس میں تھزدے کی سیٹنگ ہوئی بھی ہے اور فریڈے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ٹائمنگ سیٹ ہوئے میں یہ دیکھیں سارے ٹائمنگ اس میں جو بھی سیٹنگ ہم نے کی ہے اس میں الارم کی وہ اس میں سیٹ ہوئی بھی ہے اور اس کے حساب سے یہ اسکول بیل کام کرے گی جتنے بھی پیڑڈ کے حساب سے یہ کام کرتی ہے اس میں پگرامنگ کرنا بہت آسان ہے آپ کو پگرامنگ کا پورا سکیجول دے بھیے جائے گا جس سے آپ پگرامنگ اس کی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سکیجول ہے اسکول کا ایک جہاں پہ ہم نے اس سکول میں لگائی ہے اس کا ایک جو ہے اسکیجول ہے دیکھیں یہ ہم نے جو دیکھا تھا فریڈے کی ٹائم دیکھی ہم نے دیکھیں اب آپ یہ بہت آنی دیکھ سکتے ہیں کہ منڈے ٹو تھسڈے کی ٹائمیں اس میں سیٹ ہوئی بھی ہے جو کہ آپ کو اوپر دیا گیا ہے نیچے سٹار ٹائم این ٹائم سٹار ٹائم این ٹائم یہ سب آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مطلوبہ جو بھی آپ کی آپ کو رنگ کرنی ہے جو بھی آپ کا سکیجول کے حساب سے آپ یہ اس میں فیڈ کر سکتے ہیں ونس یور فیڈ then it will store in the in its memory and آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوبارہ سے آپ اس کو بار بار اس کو فیڈ کریں ایک دفعہ آپ نے فیڈ کر لیا یہ سالوں سال کے لیے کافی ہے جب تک آپ اس کو دوبارہ سے ری پروگرام نہیں کریں گے یا ری پروگرام کرنا نہیں چاہیں گے تب تک یہ آپ کے بعد سیو رہے گی اور یہ ڈیلیڈ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر ایک بیٹری موجود ہے جو کہ اس کو اس کا ڈیٹا ریکارڈ کی ہوئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگا کریں جو بھی مسئلہ ہے اگر آپ کو کوئی اس میں پریشانی ترپیش ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ اپنا سوالات کو ہمیں رسال کر سکتے ہیں یا اپنے فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہم آپ کا تسلیبہ جواب دیں گے تاکہ ہمارے ایک کسٹومر بن سکیں ٹھیک ہے 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 �